بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب لاسٹ ہماری جو بات جس جگہ پہ ختم ہوئی تھی وہیں سے ہم اپنے سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں تو ہمارا حصہ نظم کا سلسلہ چل رہا تھا اور حصہ نظم کے اندر مزید ہم آگے کیا بات کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نات کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے جناب امیر منائی دیکھیں درحقیقت اگر بات کی جائے تو حمد کی اور نات کی ایک جو ہے نا وہ ریلیٹڈ تعریف ہے حمد کی تعریف کیا ہے حمد کی تعریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب حمد جو ہے وہ ایک ایسی تعریف ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ عالی کی جو ہے وہ کیا کی جائے اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ عالی کی جو ہے وہ تعریف کی جائے اسے جناب ہم نام دیتے ہیں کس کا حمد کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم نات کی بات کرتے ہیں تو نات ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف جو ہے وہ بیان کی جائے اسے جناب ہم نام دیتے ہیں کس کا؟ نات کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جس میں بیان کی جائے گی اسے ہم کس کا نام دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف جس کے اندر بیان کی جائے گی اسے ہم کس کا نام دیں گے اسے ہم کہیں گے نات اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساتھ کے علی کی تعریف و توصیف بیان کی جائے گی اسے ہم نام دیں گے کس کا حمد کا نام دیں گے تو اب یہاں پر جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا ہے جناب نات کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے جناب امیر منائی امیر منائی تو امیر منائی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ نات جو ہے وہ لکھی ہے اور یہ اپنی اس کیفیت کی وجہ سے بے انتہا جو ہے وہ مشہور بھی ہیں نا امیر منائی صاحب اچھا اب یہاں پر جو سلسلے کار ہے انسیلیٹڈ اس کے عبارے میں انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جناب ہمارے پاس آتی ہے کہ امیر منائی ولادت ہے ان کی اٹھارہ سو انتیس اور وفات ہے جناب سن انیس سو سن انیس سو میں یہ وفات کر گئے اور ایٹین ہنڈرڈ پرنٹی نائن کے اندر جو ہے وہ ان کی تاریخ پیدائش ہے ٹھیک ہے جی تو جناب یہاں پر جب ہم مزید آگے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ امیر احمد منائی یہ ان کا پورا نام ہے امیر احمد منائی لکنو کے ایک دینی اور علمی خانوادے میں پیدا ہوئے خانوادے سے مراج جو ہے وہ خاندان کو جو ہے وہ منصوب کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ امیر احمد منائی لکنو کے ایک دینی اور علمی خانوادے میں پیدا ہوئے آپ نے طب لسانیات تصویف فلسفہ فقہ منطق تاریخ موسیقی ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کی آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے آپ کو اردو فارسی عربی زبان پر عبور حاصل تھا آپ نے ہمد نات مصنوی قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا ہے مگر خاص وجہ ہے یعنی یہ مختلف صنفیں ہیں شاعری کی بٹا جس کے اندر کسی کے اندر جو ہے وہ کسی کی شان میں کوئی بات کہی جاتی ہے غزل جس کے اندر ہر شیر جو ہے نا وہ کسی عشق حقیقی یا عشق مجازی کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے تو یہ مختلف انہوں نے شاعری کی صنف کو جو ہے وہ اختیار کیا لیکن اس کے باوجود جس وجہ سے یہ بے انتہا مشہور ہوئے وہ جناب جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے وجہ شورت جو ہے وہ ہے شاعری آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے آپ کی کتب انتخاب یادگار سنم خانہ عشق امیر اللغات میرات الغیب میناء سخن خیابان آفرینش اور محامد خاتب النبیین قابل زکر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کرتے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ میناء سخن خیابان آفرینش اور محامد خاتب النبیین قابل زکر ہیں یعنی یہ وہ لفظ ہیں یعنی دراخل در محامد محامد خاتب النبیین کا مطلب کیا ہے محامد کا مطلب ہوتا ہے حمد کی جمع کہ جہاں پر جو ہے نا وہ حمد کی کیفیات کو نا تو خاتب نبیین بہت سارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک جگہ پر ان کی تعریف و توصیر کو جو ہے وہ بیان کیا گیا تو قابل زکر ہے آپ نے اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے لیے ہیدر آباد دکن گئے اور وہیں اس دار فانی سے کوچھ کر گئے اس طرح سے تاریخ نادگوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدہ ہو گئی یعنی یہ پہلے ہیدر آباد دکن گئے اور وہیں پر ہی جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا دار فانی کا مطلب ہے اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے یہ یہاں سے انتقال کر گئے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے تاریخ نادگوئی کی عظیم شخصیت جو ہے وہ ہم سے جدہ ہو گئی کس میں سن انیس سو کے اندر ٹھیک ہے جی اب یہاں پر جناب سب سے پہلے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناد اور یہ ناد جو ہے وہ ان کا جو ہے نا وہ بے انتہا جسے کہتے ہیں نا مقبول ترین جو ہے وہ عمل جو ہے وہ رہا ہے اور مقبول ترین جسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت کا معاملہ اس سے جو ہے وہ لنک ہوتا وہ نظر آتا ہے اب یہاں پر جناب جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں خلق کے سرور خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسل دعور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم نیر عظم سرور عالم مونس آدم نو کے حمدم خضر کے رحبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحر سخاوت کان مروت آئینہ رحمت شافع امت مالک جنت آسم قوسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحبر موسیٰ حادی عیسیٰ تارک الدنیا مالک عقوا ہاتھ کا تکیہ ہاک کا بستر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد ہمیشہ دل بر شبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہاں بیان کیا جاتا ہے تو جناب یہاں پر ہم اس طرح سے بیان فرماتے ہیں اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں خلق کے سرور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا مخلوق صحیح رہا خلق کے سرور اب خلق کے سرور کا مطلب کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مخلوق کے سردار ہے یعنی جتنے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر گئے یعنی گردن جانے سے برات پردہ کر گئے اس دنیا سے وہ مثال کر گئے اب اس دنیا سے جانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسر نبی نہیں آئے گا تو جتنی بھی مخلوقات یہاں پر پائی جاتی ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی رنگ نسل قوم مذہب سے ہو وہ سب کے سب ان کے سردار یہاں پر کون ہیں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لہذا کہتے ہیں خلق کے سردار یعنی مخلوق کے سردار شافعِ محشر شافعِ محشر کا مطلب ہے محشر میں شفاعت کرنے والے یعنی میدانِ محشر کے اندر جو شفاعت کریں گے صحیح ہے نا یعنی شفاعت کا بیسک جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سفارش کرنا کسی کے بارے میں یہ کہنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھِ آلی کے سامنے سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے لہذا وہ کیا کہتے ہیں خلق کے سرور شافعِ محشر یعنی آپ جو ہیں وہ کون ہیں آپ مخلوق کے سردار ہیں اور کون ہیں شافعِ محشر ہیں یعنی محشر میں لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہیں پھر کہتے ہیں مرسلِ دعور اب یہاں پر جو لفظ آنا مرسلِ دعور کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والے دیکھیں جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ آلی کی جب بات کی جاتی ہے میرا بیٹا صحیح ہے نا جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ذاتِ آلی کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہی آتی ہے کہ آپ نے اگر کبھی بھی منصف کا رتوبہ اختیار کیا صحیح نا مطلب اس نیویل پر جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ کیا تو اس بات کا آپ نے قطن خیال نہیں کیا کہ جس کے بارے میں میں یہ بات کر رہا ہوں وہ میرا اپنا ہے یا پر آیا ہے بات کی ہے حق کی جو حق پر تھا اس کا ساتھ دیا اور جو حق پر نہیں تھا اس کا ساتھ قطن نہیں دیا تو لہٰذا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کونے خلق کے سرور ہیں صحیح نا یعنی آپ مخلوق کے سردار ہیں شافعے محشر ہیں صحیح نا محشر میں جو ہے نا وہ محشر کے معاملات دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آگے کہتے ہیں مرسل دعور صحیح نا یعنی آپ انصاف کرنے والے ہیں حق کی بات کہنے والے ہیں صحیح نا چاہے اس کے اندر اپنے کا نقصان ہویا پرا مطلب جو غلطی پر ہے اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے جو صحیح ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ وہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو آپ کون ہیں مرسل دعور ہیں خاص پیمبر ہیں یعنی آپ نے جب بھی کیا انصاف کی بات کی ہے اور آپ جو ہے نا وہ کون ہیں مرسل دعور ہیں یعنی اس لیول کے اوپر ہیں کہ آپ کی جو کیفیت ہے وہ بالکل تمام لوگوں کے لحاظ سے جو ہے وہ جانی اور مانی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا آپ کون ہیں مرسل دعور ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص پیمبر ہیں اب یہ جو خاص پیمبر کا مطلب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا وہ فرمانِ عالی شان ہے کہ اے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعثِ تخلیقِ کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں باعثِ تخلیقِ کائنات ہیں صحیحے پھر اس کے بعد کہتے ہیں نورِ مجسم صحیحے اب نورِ مجسم کا مطلب ہے کہ آپ کا جو جسمِ مبارک ہے وہ اللہ کے نور سے بنا ہوا ہے صحیحے نا نورِ مجسم یعنی اس کے اندر نور داخل کیا گیا پورا جسمِ مبارک نوری نور ہے صحیحے نا نور من نورِ اللہ یعنی آپ کا جو جسمِ مبارک ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اللہ کے نور سے منور ہے چمک رہا ہے اب یہاں کہتے ہیں نیرِ عاظم اب نیرِ عاظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا یا روشن ستارہ نیرِ ویسے روشن کرنے والے کا ہوتا ہے یعنی آپ نے اس دنیا میں جب جب جہاں جہاں پہ بھی مطلب جو ہے قدم رکھا اس جگہ بر دینِ اسلام کی روشنی کو جو ہے وہ اجاگر کر دیا تو لہٰذا آپ کی ذاتِ آلی کے ساتھ جو ہے وہ کیا آتا ہے کہ آپ کون ہیں نورِ مجسم ہیں اور نیرِ عاظم یعنی آپ جو ہیں وہ آپ کا جو کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے ٹھیک ہے نا روشن کرنے والے ستارے اور وہ بھی کونسا سب سے بڑا نیرِ عاظم پھر کہتے ہیں سرورِ عالم عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور سرورِ عالم کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کون ہیں آپ جو ہیں وہ دنیا کے سردار ہیں اب وہ اس جہان کیوں یا اس جہان یعنی دونوں جہانوں کے بارے میں آپ کے لئے باقادہ کہا گیا نا کہ آپ کو ہم نے دونوں جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تو اللہ کی طرف سے لقب ملتا ہے آپ کون ہیں رحمت للعالمین ہیں یعنی دونوں جہانوں کے لئے دونوں جہانوں کے سے ریلیٹڈ آپ کون ہے سردار ہیں آپ ان کے اور پھر کون ہیں مونس آدم ہیں صحیح نا اب مونس کا جو مونس آدم کا مطلب ہوتا ہے انسانیت کا حمدم انسانیت کو جاننے والا انسانیت کا خیال کرنے والا انسانیت کا لحاظ کرنے والا اب مونس آدم کیا جتنے بھی بنین و انسان ہیں ابھی یہ آئندہ کے وہ سب کے سب کون ہیں جتنے بھی بنین و انسان ہیں وہ اللہ مطلب جتنے بھی بنین و انسان ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اسی لئے کہا گیا کہ آپ کون ہیں مونے سے آدم ہیں یعنی آدم کے حمدم ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کا لحاظ ان کے لئے خیال کرنے والے ہیں پھر کہتے ہیں نو کے حمدم یعنی حضرت نو علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے پیغمبر تھے تو آپ بھی انہی کے ساتھ ہیں انہی کے دوست ہیں صحیح نا ان کے ساتھ والے ہیں حمدم کا مددہ ہوتا رفیق یعنی دوست ساتھی صحیح نا کہتے ہیں نو کے حمدم خضر کے رہبر یعنی جس طرح حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی مبوث الوقت تھے اور اللہ نے ان کو رہبر کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں رتبہ عطا فرمایا جیسے حضرت خضر علیہ السلام تھے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ رہبری کے مرتبے پر موجود ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں بحر سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کیا ہے وہ سخاوت کا دریہ سمندر ہے بحر کہتے ہیں سمندر کو سخاوت کا مطلب ہے سخاوت جو ہے وہ آپ کی ذاتِ آلی کے اندر جذب ہو جاتی لہذا وہ کہتے ہیں بحر سخاوت یعنی آپ کی جو زندگی کے معاملات ہیں اس پر کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سخاوت کا سمندر ہے جہاں آپ سب کچھ باٹ دینے والے ہیں کوئی بھی چیز اپنے رکھنے والے نہیں ہیں پھر آگے کہتے ہیں کانِ مروت کانِ مروت کا مطلب ہے بہت سخی ہیں بہت فیاض ہیں ایسے تو کہتے ہیں سونے کی کان ہیرے کی کان تو ایسے آپ کونے کانِ مروت ہیں مروت کا مطلب ہے بہت سخی ہیں بہت فیاض لوگوں کو فیضیاب کرنے والے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں آئینِ رحمت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی نشانی ہیں یعنی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ آلی سے لنک ہونے والی جو رحمت کا معاملہ ہے وہ رحمت کا معاملہ جو ہے وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کون ہیں آپ اس کا آئینہ ہیں کس رحمت کا جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ آلی نے آپ کو عطا فرمائی اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کی شکل میں جو ہے وہ نظر آتی ہے پھر آگے کہتے ہیں شافع امت صحیح ہے نا آپ کون ہیں شافع امت ہیں یعنی امت کی شفاعت کرنے والے ہیں امت کی سفارش کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں مالک جنت آپ کون ہیں جنت کے مالک ہیں صحیح ہے نا یعنی جنت جو ہے وہ آپ کے انڈر میں ہیں اور آپ جنت میں انشاءاللہ سب سے پہلے جانے والی شخصیت ہوں گے یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھئی بھروز حشر اگر دیکھا جائے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ بھروز حشر جو ہے وہ ہر شخص چاہے وہ انڈیاں ہوں چاہے وہ بندے ہوں ایک ہی آواز لگا رہا ہوگا یا حبل نفسی نفسی صحیح ہے کیا کہہ رہا ہوں گے یا حبل نفسی نفسی یا اللہ میرا نفس میرا نفس میرے بارے میں میرے بارے میں صرف ایک شخصیت ہوگی صرف ایک شخصیت جو ایک آواز لگا رہی ہوگی یا حبل امتی امتی یا اللہ میرا امتی میرا امتی اپنی بات نہیں ہو رہی ہے یا حبل نفسی نفسی کی بات نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ کیا ہو رہی ہوگی یا حبل امتی امتی یعنی میرا امتی کہاں ہیں میرا امتی کہاں ہیں اور یہ کون نواز لگا رہا ہوگا یہ صرف ایک ہی شخص لگا رہی ہوگی اور اس کا نام کیا ہے جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ کے اوپر صحیحے تو اب یہاں وہ کہتے ہیں قاسمِ قوسر قوسر کے مالک ہیں یعنی جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے قوسر اور جس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اِنَّا عَتَوِنَاكَ الْقَوْسَرِ اور ہم نے تمہیں قوسر عطا کی قوسر کیا ہے ایک ایسی نہر کا نام ہے جس کا پانی دوز سے زیادہ سفید ہے اور اس کی تاثیر شہز سے زیادہ مٹی تیکھیں تو یہاں جا کہ رہے ہیں کہ قاسمِ قوسر میں کیا کہ رہے ہیں کہ وہ کہ رہے ہیں کہ مالک کے جنرے قاسمِ قوسر اس کا مطلب کہہ ہے کہ آپ کا جو مطلب اگر ہم اس کیفیت کی اگر بات کرتے ہیں تو قاسمِ قوسر سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ عالی کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا عَتَوِنَاكَ الْقَوْسَرِ یعنی جنابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نہرِ قوسر کا مالک بنا دیا اور جب اس نہرِ قوسر کا تو آپ جو ہیں وہ کون ہے کہ قوسر پہ یعنی جو نہرِ قوسر ہے جس کا پانی جو ہے وہ کیا ہوگا بیٹا دوس سے زیادہ سفید ہوگا اور شہ سے زیادہ میٹھا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنتیوں کو اس حوزے قوسر پہ کھڑا کریں گے اور سب کو پانی پلائیں گے اور سب وہ پانی پی کر جو ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے تو اور ہر ایک یہ خواہش ہے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ قوسر جو ہے وہ عطا ہو جائے پھر کہتے ہیں رحبرِ موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رحبر ہیں صحیح ہے نا جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے آپ بھی ویسے ہی پہنچانے والے ہیں پھر کہتے ہیں حادیِ عیسیٰ یعنی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت پہنچانے والے ہیں اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ کیا کہ یہ تو خود نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ دعا یہ فرمائی کہ جناب کہ یا اللہ تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قومتی بنا دے تو اللہ نے انہیں زندہ زمین سے اٹھا لی اور وہ زندہ ہیں اور کب جب بروزِ حشر آنے والا ہوگا حشر برپا ہونے والا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے لیکن اس طرح وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمدم اور رفیق یعنی یہاں پر ان کی امت ہی بن کر آئیں گے تو اسے حادی کا مطلب ہے حادیِ عیسیٰ عیسیٰ کو ہدایت پہنچانے والا تارک الدنیا تارک الدنیا کا مطلب ہے دنیا کو چھوڑنے والا دنیا کی رنگینیاں دنیا کی عیش و عشرت اس کی جو معاملات ہیں اس کو چھوڑنے والا مالکِ اقبہ اب مالک کا مطلب ہے تو مالکان اقبہ کا مطلب ہے مطلب حشر کے مطلب ہے جنت کی بات ہو رہی ہے آخرت کی بات ہو رہی ہے تو آپ کونے آخرت کے خودمقتار ہیں یعنی آخرت کا جو لیول ہے اس کے خودمقتار ہیں مالکِ اقبہ صحیح ہے نا یعنی آخرت کے اندر لوگ آپ کی شفاعت کی تمنہ کر رہوں گے کسی طریقے سے آپ ہمارے جو ہے وہ معاملات اختیار کر دیں پھر کہتے ہیں ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر اب یہاں پر کہہ رہے ہیں ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے جناب کیا کہ جناب ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر یعنی ایک بدو آیا اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ایک شخص سے پوچھا کہ وہ ایک صاحب جن کا نام محمد ہے جنہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے ان کا محل کا ہے اب جس شخص سے پوچھا وہ بھی ایک صاحب ہی تھے وہ ہسنے لگے محل کینے لگے آگے جاؤ مسجد کے پاس درختوں کا اس کے نیچے لیٹے ہوں گے اب جب وہ شخص وہاں گیا محل کہنا محل تو نہیں ان کا جاؤ دیکھو جب وہاں جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر لٹے ہوئے ہیں خاک پر لٹے ہوئے چاہیے اور تکیہ کی جگہ پر انٹ رکھی ہوئے ہیں اور ہاتھ مارکھا ہوئے ہیں تو مطلب میں ہم اور آپ تو کتنے ہی نافرمان مطلب جسے ہونے کہ کیسے لوگ ہیں کہ ہمیں اتنی نعمتیں آتا ہوئی ہیں کہ ہمیں جو نرم و ملائن جو ہے وہ تکیہ ملے ہوئے ہیں اس کے باوجود ہم جو ہے وہ اس کی طرف خیال نہیں کرتے لہٰذا وہ کیا کہہ رہے ہاتھ کا تکیہ ہاتھ کا تکیہ سے مراد یہ ہے کہ تکیہ کی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ کا تکیہ یعنی اتنی پریشانیوں میں آپ نے زندگی گزاری اور ہمیں اتنی نعمتیں ملتی ہیں اس کے بعد بھی ہم ناشکر ہی رہتے ہیں خاک کا بستر اور مٹی کے بستر پہ وہ آپ جو ہے وہ لٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر سے مملو ریشہ ریشہ مہر سے مملو مملو کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا لبلیز یعنی آپ کے پاس تو ہر چیز کی ہدایت موجود تھی آپ اللہ سے دعا کرتے جس چیز کی دعا کرتے وہ مل جاتی بھرا ہوا لبلیز معاملہ تھا لبلب جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ معاملات تھے لیکن اس کے باوجود آپ کا ریشہ ریشہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تم مجھے معاف فرما تو درحقیقت اپنے لوگوں کے لیے جو نا وہ دعا مانگتے بے نظر آتے تھے یہاں وہ کہتے ہیں کہ مہر سے مملو ریشہ ریشہ نا تے امیر اب اپنا ہے پیشہ یعنی انہوں نے جو ہے وہ اپنے پیشے کیے جو معاملات اختیار کیے اس کے بات کہتے ہیں ورد ہے ہمیشہ دل برے شبر صحیح نا یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ورد ہے یہ ہمیشہ اب ہمارے دل پر رہے گا شبر کا مطلب یہ عبرانی لفظہ اس کا مطلب ہے حسین نیک خوب یعنی یہ جو ورد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ آلی کا یا آپ کے نام کا یہ ورد بے انتہا اچھا ورد ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ورد ہمیشہ دل برے شبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کی شانِ اقدس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ عزت عوضائی اور رحمائی اور آپ کا نام عزت سے لینے کی جو ہے توفیق قطع فرمائے اچھا جی یہ بتائیے جناب کہ یہاں تکی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کلاس نائنٹ جی بتائیں سمجھ میں آگے پھر میں آگے چلوں جی کلاس نائنٹ اکی اچھا جناب اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے جراب یہ مکمل ہو جانے کے بعد حصہ نظم میں گلی آتی ہے برسات کا تماشا اور اس کے شائر ہیں جناب نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی کا جو سلسلہ رہا ہے نظیر اکبر آبادی کو اردو کا مکمل پویٹ انگلیش لٹریچر کے اندر جو ہے وہ مانا جاتا ہے اب نظیر اکبر آبادی جو ہیں اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سلسلہ کیا ہے کہ نظیر اکبر آبادی ولادت ہے سترہ سو پہنتیس وفات ہے اٹھارہ سو تیس ولادت ہے سترہ سو پہنتیس اور وفات ہے اٹھارہ سو تیس نظیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد اور تخلص نظیر تھا سہیے نا نظیر اکبر آبادی کا نام کیا تھا ولی محمد تھا اور انہوں نے کہا تخلص یہ نظیر کرتے تھے دیلی میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ گورنر آگرہ نوار سلطان کی بیٹی تھی احمد شاہ عبدالی نے جب دیلی پر حملہ کیا تو آپ اپنی والدہ اور دادی کے حمراہ اکبر آباد چلے آئے اس نزبت سے اکبر آبادی کہلائے صحیح ہے نا تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ احمد شاہ عبدالی نے جب دیلی پر حملہ کیا تو آپ اپنی والدہ اور دادی کے حمراہ کہاں چلے گئے اکبر آباد چلے آئے اور اسی نزبت سے اکبر آبادی کہلائے اردو اور فارس زبان میں انہیں دست رستی یعنی اس کے اوپر عبور آسل تھا کنٹول آسل تھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ عربی پوروی ہندی پنجابی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے تھے نظیر اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا آپ کی شاعری کے موضوعات انسان فطرت سماج وغیرہ ہیں اور وہ ایک خالص عوامی شاعر تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تہوار فطرت، سماج، معاش اور معاشرت کے مختلف پہلو اور موصر انداز میں پیش کیا گیا ہے اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ برسات کی بہاریں آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ انہوں نے عام طور پر جو ہے وہ کہیں ہیں اور ان کی معروف نظمیں ہیں کولیاتِ نظیر اکبر آبادی اردو عدب کا عظیم سرمایہ ہے ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پر جناب ہم آتے ہیں مزید آگے کہتے ہیں برسات کا تماشاں اب اگر آپ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار اور یہ پانچ تو یہ پانچ کا مطلب کیا ہے میرا بیٹا کہ یہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک دو تین چار اور یہ پانچ تو یہ پانچ مصروں کا بند ہے اس کا مطلب ہے یہ کیا کہلاتا ہے مخمص کہلاتا ہے صحیح جی؟ چلیں آئیں اس کو ذرا پڑھتے ہیں اور پھر آگے کی بات کرتے ہیں ہاں جناب کہتے ہیں خرشیدِ گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش ذر سے آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے آدھے اسار تو اب دشمن کے گھر سے برسے آئیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا قاسد سبا کے دوڑے ہر طرف مو اٹھا کر ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر کوئی دم کو میک راجہ دیکھے گا سب کو آ کر آئیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا جب یہ نوید پہنچی سہرہ میں ایک باری ہونے لگی وہاں بھی پھر برسات کی تیاری چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری ہیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا ساون کے بادلوں سے پھر آگھٹا جو چھائی بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی وہ مستر آدگرجہ کوئیل کی کوک آئی بدلی نے کیا مزے کی رمجن جڑی لگائی ہیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں می کی دھاریں اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی سوکت آ رہے کوئیل پپی ہے کوکے اور کوک کر پکارے اور مور مست ہو ہو کر جھونک لاچیں گاڑے آئی آر چل کے دیکھیں برسات کا تماشا بگلے سبوں نے ہرجہ اونچے چھوائے زردے میوے مٹھائی انب انگور اور سردے پکوان تازے تازے خاسے پلاو زردے برسے ہیں ابر بارہ کھلوا دیئے ہیں بردے آئی آر چل کے دیکھیں برسات کا تماشا یہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ نظم ہے اب ہم یہاں پڑھتے ہیں جناب کیا سب سے پہلے جو نظم کا عنوان ہے وہ ہے جناب برسات کا تماشا کہتے ہیں جناب کیا کہ خرشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے اب خرشید گرم کا مطلب ہے سورج سورج اپنے گھر سے نکلا یعنی طلوع ہو رہا ہے سورج جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا یعنی طلوع ہو رہا ہے خرشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے یعنی طلوع ہو رہا ہے مشرق سے لیتا ہے مول بادل گرگر تلاج سل سے یعنی وہ بادل مول کا لفظ استعمال جو ہو رہا ہے یہ کیمسٹری والا مول نہیں ہے تو اس مول کا مطلب جو ہے وہ ہے کیش کے اوپر جو ہے نا کوئی جس پر چیز کرنا تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں لیتا ہے مول بادل کر کے تلاش ذر سے یعنی جو اس کے بعد پیسے ہیں اسے کیش ٹو کیش جو ہے وہ بادل کو جو ہے وہ حاصل کرنے جا رہا ہے اور مطلب خرید رائے تاکہ بارش کا جو ہے وہ موسم جو ہے وہ آ سکے آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے یعنی ہوا بھی جو ہے ہر طرف سے بادل کو جو ہے وہ لے کر آئی ہے تو آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے آدھے اصار تو اب دشمن کے گھر سے برسے آدھے اصار یہ اصار کا جو لفظ ہے نا یہ ہندی کلینڈر کا ایک تیسرا مہینہ کہلاتا ہے برسات کا مہینہ ہوتا ہے یہ نا کہ بھئی جس کو ہم ساون کا مہینہ بھی کہتے ہیں صحیح نا برسات کا موسم جو سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں وہ آدھے اصار تو اب دشمن کے گھر سے برسے یعنی دشمن کے گھر کے اوپر جو ہے وہ وارش ہو جا مطلب ہے وہ کیفیت ہوتی نا کہ بھی کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچ جائے اس کے جو معاملات جو ہے نا وہ بن جائیں تو اس کے بعد میں کہتے ہیں آدھے اصار تو اب دشمن کے گھر سے برسے آئی آر چل کے دیکھیں برسات کا تماشا قاسد سبا کے دوڑے ہر طرف موٹھا کر قاسد سبا کے دوڑے ہر طرف موٹھا کر یعنی قاسد سبا یعنی یہ سبا کہتے ہیں ہوا کو تو قاسد سبا کا مطلب ہے کہ ہوا کے جو قاسد ہیں چاروں طرف جو گھومتے ہوئے نظر آرد کریں قاسد سبا کے دوڑے ہر طرف موٹھا کر ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر ہر کوہ دشت کو یعنی ہر طرف کی اگر ہم بات کریں ہر کوہ دشت کا کوہ کہتے ہیں بھائی کس کو اگر ہم کوہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو اور دشت کہتے ہیں جناب کس کو ریگستان کو تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر یعنی پہاڑوں کی اگر بات کی جائے اور اگر جو ہے نا وہ ریگستان کی بات کی جائے تو وہاں پر باعث جب گر رہی ہے تو وہاں پر وہ ہوا ہوا جو ہے نا ہوا کے قاسد مطلب ہے خبر لے کے جانے والا تو ہوا جو ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ ادھر سے ادھر موف کر رہی ہے چھیک ہے نا اور اپنے پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا رہی ہے تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں قاسد سبا کے دوڑے ہر طرف مو اٹھا کر ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر یعنی جو کوہ دشت ہے یہاں پر جو لفظ سمال کرنے ہیں ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر صحیح ہے نا یعنی ہر طرف پہاڑوں کے اوپر ریگستانوں کے اوپر وہ سنا سنا کر کہہ رہے ہیں ہاں سبز جوڑے پہنو اب سبز جوڑے کا مطلب ہے بارش ہوگی پودے نکلیں گے ہریالی آئے گی تو اس ہریالی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر یعنی ہر لمحے جو ہے نا وہ بارش ہو رہی ہے اور نہا نہا کر اس کو آپ پہنو کوئی دم کو کوئی دم کو میک راجہ دیکھے گا آ کے سب کو یعنی اس کا مطلب کیا ہے سب کو آ کر تو یعنی ایک جو ہے راجہ جو ہے ان کا بھی دور آئے گا اور وہ باقادر طور پر سب کو دیکھنے کے لیے آئیں گے آئی آر چل کے دیکھیں برسات کا تماشا آؤ بھئی چل کے دیکھتے ہیں برسات کا تماشا کہ اس کے تماشے کے اندر جو ہے وہ کیا معاملات ہیں اور کیا چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں پھر کہتے ہیں جب یہ نبید پہنچی سہرہ میں ایک باری ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری چشموں میں کوہکے بھی ہوئی سب کی انتظاری موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری آئی آر چل کے دیکھیں برسات کا تماشا اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں جب یہ نبید پہنچی اب یہ نبید کا مطلب ہوتا ہے بیٹا خوشی کی خبر نبید کا مطلب کیا ہوتا ہے خوشی کی خبر وہ کہہ رہے ہیں جب یہ نبید پہنچی سہرہ میں ایک باری اب سہرہ کے اندر باری بہت کم ہوتی ہے مطلب بڑے بڑے لمبے لمبے عرصے اور طویل طویل عرصے تک جب وہ باری شوتی بھی نظر نہیں آتی تو لہٰذا اس کے بارے میں وہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ نبید پہنچی یعنی جب یہ خوشی کی خبر پہنچی کہاں پر سہرہ کے اندر صحیح نا سہرہ کے موسم میں سہرہ کے اندر آگر جب یہ نبید پہنچی تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نبید پہنچی سہرہ میں ایک باری یعنی یہ خوشی کی خبر پہنچی کہ بارش ہونے والی ہے بارش کا موسم آنے والا ہے تو سہرہ کے اندر خوشی کی دوڑ جو ہے وہ چاروں طرف پھیل گئی صحیح نا وہ معاملہ جو ہے جاروں طرف جو ہے وہ بڑھ گیا تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نبید پہنچی سہرہ میں ایک باری ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری یعنی مہا پر بھی کیا ہونا شروع گیا برسات کی تیاری یعنی اس کی آمد کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہوئے نظر آئے تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نبید پہنچی سہرہ میں ایک باری ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری چشموں میں کوکے بھی ہوئی سب کی انتظاری اب وہ جو پہاڑوں میں سے نکلنے والے چشمیں ہیں ان کا گرنے والا پانی ہے اس میں بھی کیا ہو رہی ہے تیاری ہو رہی ہے کہ مزید پانی کو جذب کر لو تاکہ ابھی یہ سلسلہ مزید آگے وہ آئے گا یعنی بارش ہوگی ہم پانی کو جذب کریں گے اور آگے کی طرف ہمارا چشمے کا پانی بہتاوہ نظر آیت کہتے ہیں جب یہ نبید پہنچی سہرہ میں ایک باری ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری چشموں میں کوکے بھی سب کی انتظاری اب یہاں چشموں میں کیا ہوا کہ وہ جو وہاں کے جو یہ کوہ کا مطلب ہے پہاڑوں کے جو چشمیں صحیح نا اس کے اندر بھی انتظار ہونا شروع ہو گیا کہ بھئے آئے گا تو ہم جب پانی کو جذب کریں گے موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری اب یہ مختلف موسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی کچھ جانور ہیں وہ ایک جگہ سے سفر کرتے ہیں دوسرے جگہ پہ جاتے ہیں وہ پرندوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور دوسرے پانی کے جانور بھی ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھی جاتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ سفر کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور موسم کے حساب سے ان کے معاملات جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری یعنی جب برسات کا موسم آتا ہے تو باری باری ان کے بھی معاملات آ جاتے ہیں آئیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا اور آئیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا یعنی برسات کے تماشے میں معاملات کہاں تک کدھر تک اور کس لیویل تک جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ان کی چیزیں جو ہے وہ بنتی بھی دکھائی دیتی ہیں ٹھیک ہے جی چلے یہاں تک ہم بات کو سٹاپ کرتے ہیں میرا بیٹا اس جگہ تک صحیح نا اس جگہ تک یہ آف ہماری ہوگئی نظم اور وہ پوری مکمل ہوگئی تو انشاءاللہ نیکس کلاس اس کو یہاں سے کٹینی کریں گے پہلے بتاؤ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آگی سب لوگوں جی کلاس نائن بتائیے مجھے ہاں بیٹا بتاؤ جلدی سے ٹھیک ہے بھئی بات کے ہمیں سٹاپ پڑتے ہیں انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ